بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاکی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ریسپی کرتے ہیں شروع آج کیسے ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں کرنچی اور کرسپی ریسپی اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پکوڑے بنانے کے وہ راز جس سے آپ کے پکوڑے بھی کرنچی اور کرسپی بنیں گے اس ویڈیو میں ایک تو آپ اس راز کو جانیں گے کہ کس طرح پکوڑوں کو کرنچی اور کرسپی کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کتنی دیر تک ان کو پکانا ہے تاکہ یہ اندر سے کچھے بھی نہ رہیں اور بلکل پرپیکٹ بن جائے تو چلتے ہیں جی تیاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ آلو میں نے پہلے ہی کٹ کر لیا ہے آلو کی شیف دیکھ لیں کس شیف میں میں نے کٹ کیا ہے آپ بھی اسی شیف میں کٹ کریں گے تو آپ کے جو پکوڑے ہیں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی کرنچی بنیں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایڈ کریں گے بری کٹی ہوئی سبز مرچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایڈ کریں گے بری کٹی ہوئی پالک یہ جتنی زیادہ آپ پالک یوز کریں گے اس سے پکوڑے بہت زیادہ کرنچی بنتے ہیں اور بہت ہی تیسٹ ان کا آتا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ساری جو سبزیاں ہیں ایکولی مکس ہو جائیں تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یک جان ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جائے گا جی ایک سے ڈیڑھ چمچ سفید نمک اور نمک کے بعد ایڈ کریں گے جی تقریباً ایک چمچ سرک مرش کا پاورڈر اور اب ایڈ کریں گے جی تقریباً ہاف چمچ حلدی پاورڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایڈ کریں گے جی ایک چمچ سابت دنیا اس کو اچھے سے مسل لیں گے اس کا جو ٹیسٹ بہت ہی نکل کی آتا ہے اب اچھے سے مکس کریں گے مسالہ جات اچھے سے ایڈ کرنے کے بعد مکس کر لینا ہے اور اب اس کے اندر ایڈ کریں گے بیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسن یہاں پہ حسبی ضرورت ایڈ کریں گے اور حل کرتے ہوئے اچھے سے مکس کرنا ہے یہاں پہ یہی غلطی کی جاتی ہے بیسن ایڈ کر دیا جاتا ہے اس سے پکوڑے کرسپی اور کنچی نہیں بنتے بیسن حسبی ضرورت ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے مکس کرنا ہے کی کو گرم کرنے کے بعد بیٹر ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ترتیب کے ساتھ آپ نے ڈالتے جانا ہے بلکل چمچ کے مدد سے چھوٹے چھوٹے سے پکوڑے بناتے جانا ہے ایک سے دو منٹ جب یہ اچھے سے سٹیبل ہو جائیں گے تو ان کے سائٹ چینج کر دیں گے اب دو سے تین منٹ کے لئے دوسرے سائٹ سے بھی پکائیں گے تاکہ دونوں سائٹ سے ایکولی کلر آ جائے اور دونوں سائٹ سے اچھے سے پک جائیں اب دونوں سائٹوں سے تین تین منٹ کے لئے اس کو پکانے کے بعد آپ نے چیک کر لینا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ یہ ببل بننا جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں تو پھر سمجھیں کہ آپ کے پکوڑے بلکل ریڈی ہیں اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک پلیٹر لے لیا ہے پلیٹر میں آٹ کریں گے جی اپنے پکوڑے نکالیں گے تو دیکھیں الحمدللہ کتنے کرنچی اور کتنے کرسپی ریڈی ہوئے ہیں پھر سے پکوڑے آٹ کر لیں گے گی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بیسٹ ٹپ یہ ہے ان پکوڑوں کو کرسپی اور کرنچی بنانے کے لیے کہ آپ نے یہاں پہ کوکنگ آئل یوز نہیں کرنا میں نے یہاں پہ گھی لیا ہے اور اس کو اچھے سے ملٹ کرنے کے بعد گرم کرنے کے بعد اس کے اندر پکوڑے آٹ کر دیا ہیں اب دو سے تین منٹ کے لیے ایک سائٹ سے پکائیں گے جیسے ہی یہ سٹیبل ہو جائیں گے اس کی سائٹ بھی چینج کر دیں گے تو دیکھیں جی الحمدللہ بہت ہی زبردہ سا ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں ان کا کلر بھی بہت ہی زبردہ سارا ہے اس کو بہت زیادہ میں نے بلیک نہیں کیا لیکن یہ اچھے سے اندر تک پک چکے ہیں ان کو بھی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں جی الحمدللہ بہت ہی زبردہ سا ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ مسالہ جات میں نے ایڈ نہیں کیے سیمپل جو کچن میں موجود ہوتے ہیں مسالہ جات وہی ایڈ کی ہیں الحمدللہ بہت ہی زبردہ سا جو پکوڑے ہیں وہ ریڈی ہوئے ہیں بس تھوڑی سی ٹیپس اور ٹرکس کا یوز کر کے آپ بھی اس طرح کے کرنچے اور کرسپی پکوڑے بنا سکتے ہیں تو فائنل لک ان کی دیکھیں الحمدللہ بہت ہی زبردہ سا ہمارے پکوڑے ریڈی ہو گئے ہیں اس طرح کے جو کرسپی اور کرنچی پکوڑے ہیں ان کو بنانے کا سب سے بڑا راست میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ میں نے ان کو فرائی کیا ہے گھی میں کوکنگ آئل میں ان کو فرائی میں نے نہیں کیا تو کلر دیکھ لیں کتنا زبردہ سا آیا اور بہت کلے کلے سے بنے ہیں بلکل جو بزار جیسے پکوڑے ہیں آپ گھر میں بھی ازلی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بزار سے لے کے کھائیں یہ ایزا سنیکس آپ یوز کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں تو دیکھیں جی کتنا زبردہ سا میتھڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جب بھی بنائیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ پیس تھانکس پور وچنگ